موسیقی قیامت کا دن آ گیا ہے اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں اب یہ کسی دوسرے کو الزام دیں یہ خود کو بڑا بھلا کہیں ماتم کریں یا صبر گدامن تھامیں اب کچھ نہیں بتل سکتا اب تو صرف انتظار ہے کائنات کے مالک کے ظہور کا جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا اور عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا یکا یک ایک آدمی میرے بلکل قریب چلایا ہائے اس سے تو موت اچھی تھی اس سے تو قبر کا گھر اچھا تھا میں ارد گرد کی دنیا سے بلکل کٹ چکا تھا کہ یہ چیخ نما آواز مجھے سوچ کی وادیوں سے حقیقت کی اس میدان میں لے آئی جہاں میں بہت دیر سے گمسم کھرا تھا لمحہ بھر میں میرے ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا اپنی کہانی دنیا کی کہانی زندگی کی کہانی سب فلم کی ریل کی طرح میرے دماغ میں گھومنے لگی اس بھیانک دن کے آغاز پر میں اپنے گھر میں تھا اس گھر کا محل وقوع خارجی دنیا کی کسی شخص کو سمجھایا نہیں جا سکتا ایک ظاہر بھی نظر کے لیے یہ گھر قبر کا ایک تاریخ گڑھا مگر دراصل یہ آخرت کی دنیا کا پہلا دروازہ تھا وہ دروازہ جسے اندر سے نہیں کھولا جا سکتا مجھے اس دروازے کو کھولنے میں کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں کیونکہ میں اس دروازے سے گزر کر برزہ کی اس دنیا میں داخل ہو چکا تھا جس میں میرے لیے ختم نہ ہونے والی راحت تھی اس روز مجھ سے میرا ہم دم میں دیرانہ اور میرا محبوب دوست سالح ملنے آیا ہوا تھا سالح وہ فرشتہ تھا جو دنیا کی زندگی میں میرے دائیں ہاتھ پر رہا اس کی قروت موت کے بعد کی زندگی میں میرے لیے ہمیشہ بائی سے تمانیت رہی تھی اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ہماری پور لطف گفتگو جاری تھی دوران گفتگو میں نے اس سے پوچھا یار یہ تو بتاؤ تمہاری ڈیوٹی میرے ساتھ کیوں لگائی گئی ہے بات یہ ہے عبداللہ کہ میں اور میرا ساتھی دنیا میں تمہارے ساتھ ڈیوٹی کیا کرتے تھے وہ تمہاری برائیاں اور میں نیکیاں لکھتا تھا تم مجھے دو میٹ فائق نہیں رہنے دے دے تھے کبھی اللہ کا ذکر کبھی اس کی یاد میں آسو کبھی انسانوں کے لئے دعا کبھی نواز کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کبھی خدمت خلق کچھ اور نہیں تو تمہارے چہرے پر ہمہ وقت دوسروں کے لئے مسکرہت رہتی تھی اس لئے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا ہی رہتا تھا تم نے مجھے تھکا کر ماری ڈالا تھا لیکن ہم فرشتے تم انسانوں کی طرح تو ہوتے نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں اس لئے تمہاری اس برائی کے جواب میں بھی دیکھ لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں سالحے نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا میں نے اس کی بات کے جواب میں اسی سنجیدگی کے ساتھ کہا تم سے زیادہ برائی میں نے الٹے ہاتھ والے کے ساتھ کی تھی وہ میرا گناہ لکھتا مگر میں اس کے بعد فوراں توبہ کر لیتا پھر وہ بیچارہ اپنے سارے لکھے لکھائے کو بیٹھ کر مٹاتا اور مجھے برا بھلا کہتا کہ تم نے مٹوانا ہی تھا تو لکھوایا کیوں تھا آخر کار اس نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس شخص سے میری جان چھرائیں اس لئے موت کے بعد سے اب تم ہی میرے ساتھ رہتے ہو یہ سن کر سالح ہنسنے لگا اور بولا فکر نہ کرو حساب کتاب کے وقت وہ پھر آ جائے گا قانون کے تحت ہم دونوں مل کر ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمودار ہو گئے وہ بولتے بولتے چپ ہوا اور سر چھکا کر ایک گہری خاموشی میں ڈوب گیا میں نے اس کا یہ انداز آج تک نہ دیکھا تھا چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے سے ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکرہت رخصت ہو چکی تھی اور اس کی جگہ خوف و حضن کے سائوں نے لے لی تھی مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا عبداللہ اس رفیل کو حکم مل چکا ہے خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے اہل زمین کی محلت ختم ہو گئی ہے تم کچھ عرصہ مزید برزہ کی اس پردے میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے مگر میں اب رخصت ہو رہا ہوں اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا میں اس روز تم سے دوبارہ ملوں گا موسیقی